جو بولانی بی غورت صاحب ہے اللہ تعالیٰ ان کو معقدت کرے انہوں نے دو ناور لکھے تھے کشمیری میں تو میں نے اس پر ان کا انٹریو کیا ریڈیو کشمیر میں تو اس میں انہوں نے عدالت کی خوب وہ سلواتیں سنائی تھی عدالت کو خود جائج تھے لیکن انہوں نے لکھا تھا جاج کا رول کیا رہتا ہے اور ایک بکیل کا رول کیا رہتا ہے لیکن میرے انٹریو کا آخری سوال ایسا تھا کہ سارے ریڈیو کشمیر سے مجھے اپنیسیشن ملی میں نے کہا اچھا بولانی بی غورت صاحب آپ ہم نے سب کچھ سنا پروگرام ختم ہو رہا ہے تو مجھے آپ یہ بتائیں آپ نے جتنے کردار اس ناور میں لائے ہیں آپ بتائیں آپ خود کس کردار میں ہیں کیونکہ اگر وہ جو کردار وہ پیش کرتا ہے اس کی اس نے درگت کی تھی اس کا مطلب وہ خود یہ میں نے کہا آخر آپ بتاشر ہوئے ہوں گے آپ اپنا بتائیں آپ کس کردار میں تو اس کے بعد مجھے اس وقت ٹرانسلیشن نہیں کیے کر سکتا تھا اس وقت کوئی اسلام کی بات نہیں کر سکتا تھا پھر کے کے نائر نے مجھے بلایا ریڈیو کشمیر میں آپ کیوں نہیں آئیں گے میں نے کہا میں کیس میں گیا ہوں اب میں نہیں آوں گا تو میں نہیں گیا پروڈیوسر ایڈکیشنل بڑاڈکاسپس کا پوست ہے تھا مجھے جو مجھے دیا گیا تھا جس کے مجھے جس کے ساتھ مجھے دو چار لوگ تھے سٹاف کے بھی خیر یہ بڑی کہانی ہے اس وقت آپ کو اس نہیں سنانی ہے لیکن تعریف کرنا ہے مختصر یہی کہ اس کے بعد میں نے بیر کے بعد اور سونہ سال کے بعد آپ دیکھیں رائیولری کیا چل رہی تھی منظور بڑھ گئے پنگلینہ کے وہ میرے کلاس فلو تھے ٹیم تک وہ آئے کیس میں چلے گئے اس کے بعد آئے اس ان کو ملا کنفر لیکن میں نے کہا یہ میرے ساتھ رہا ہے میری کاپی لے رہا تھا میرا نوٹ بک لے رہا تھا اس کے کام کر رہا تھا تو کیا میں کیس نہیں کر سکتا ہوں تو میں نے ایک ملل سپور میں بیٹھ کے چیلنج دیا آپ نے آپ کو کیا آپ تیار ہو آپ کو کیس کر رہا تو میں نے کیا پھر سیونٹی فائو میں سیونٹی سی کس میں میں گیا پھر کشمیر اکاؤنٹ سلویس میں جہاں سے میں ایز ڈیپٹی ڈیریکٹر اکاؤنٹ سٹریجریز کشمیر پراؤنس ریٹائر ہو گیا لیکن دو چیزوں نے مجھے ساتھ نہیں چھوڑا ایک ٹیچر نے دوسرا آدم نہیں یہ میرے ساتھ رہے جہاں بھی میں گیا میں لڈاگ گیا تو وہاں بھی میں ہر سکنڈری میں گیا اور وہاں تقریر لگا دی وہاں بچوں کے سامنے لے گیا تو وہاں بھی میں سکول میں گیا اپنا ستا بیجا کہیں تو وہاں میں نے کیا اسی طریقے سے میں کلچرل اکیڈیمی کے میکزینز کے لیے بھی لکھتا تھا تو آج میں نے وہ شرح اوراج فتح رقم کی ہے خود عربی نہیں جانتا ہوں لیکن کوشش کی میں نے ڈیر سال یا دو سال اور اس وقت وہ مارکٹ میں ہے اب میری ایک اور کتاب خبیبہ حب خاتون جو میں نے ریسرچ کیا ہے کہ حب خاتون اصلی ہے کیا کیونکہ لوگوں نے اس کو پتہ نہیں کیا کیا پیش کیا ہے تو میں نے ریال سینس میں حب خاتون کو پیش کرنے کی کوشش کی اور خوش قسمتی سے اس کا گار میرے گاؤں میں نکلا وہ نوا کی ہے اور تعلق رکھتی ہے حضرت سلطانی فقر الدین کے خاندان سے جو وہاں ایک زیارت ہے انہی کے خاندان سے وہ تعلق باقی لوگوں نے لکھی تھی محمد صلیب ٹینگ نے لکھا تھا اور میں نے جتنا جو امیر کام نے لکھا تھا میں نے اس کے ساتھ اتفاق کیا اور وہ کتاب آ لیے مارکٹ میں جس میں میں نے ثابت کر کے دیا کہ محجور کو فاقر نہیں ہونا چاہیے کہ میں کشمیر کا شائر شائرہ بلکہ شائرہ کشمیر حب خاتون میں اور دوسرا میں نے یہ ثابت کر کے دیا ہے کہ حب خاتون بہار میں دفن نہیں ہے وہ اتفاق میں دفن ہے آج ہے محجور ہمسایہ حب خاتون کے اگر آپ بھی آج سے جائیں گے وہاں سے پانچ سک سے اتفاق سے آپ آئیں گے اس بینر کو اس پر میں دکھا ہوا ہے کہ بنی ہے حب خاتون بنے محجور ہمسایہ حب خاتون کے پہلا چار میں یہ یاد نہیں ہے پہلا میٹھا تو بہرال تو ہم ٹیلنٹ بنے تو ہی اچھے بہت میں وہ سوچ کے آج آگا پہنے نہیں کی تو ہموں ناوہ کی تکے دے گئے تو تھا یہ ہے کہ یہ تو بہت مگر ٹیلنٹ آج پہتا ہے ٹیلنٹ آج چاہو اس لئے پلیٹ فارم مکر کی فرمہ بھی آج کو کوش ہے کی بتائی ویڈیا رہی ہے большой اخوار ستیر کو وہ ٹیلنٹ آج سے ڈ própria پھلا ل accompanied chi لہے اس کے لیے پیچھیں گے موسیقی